محمد و نسلی و نسلیم و عالی رسول کریم ام آباد اس قصے کو بنیاد بنا کر ایک کتاب بین اعوذ باللہ لکھی جس میں اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں بہت سی غلط باتیں کی جس قصے کو قصہ غرانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے قصہ غرانی کے حوالے سے بہت سی منگلت باتیں ہیں بہت سا شور شرابہ اور بہت سا اعتراضات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر لوگ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صورت النجم کی تلاوت فرما رہے تھے اور جب تلاوت فرماتے ہوئے آپ ان آیات پر پہنچے تو شیعاتین نے آپ کی زبان پر یہ کلمات جاری کروا دیئے جن میں بتوں کی گویا کے ایک قسم کی تعریف تھی اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صورت النجم کی تلاوت سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ فرمایا تمام صحابہ نے بھی اور یہاں تک کے مشرقین مکہ بھی سجدے میں گر گئے اور یہ کہنے لگے کہ اس سے پہلے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بتوں کی تعریف نہیں کی تھی پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بتوں کی تعریف کیے یہ وہ قصہ ہے جو بلکل ہی منگڑتے ہیں اور دشمنان اسلام کی طرف سے گھڑا گیا قصہ ہے اس قصے کے اوپر مفسرین نے اپنی تفسیروں میں بھی جا بجا اس پر بہت ساری باتیں عرض کی ہیں اور اس قصے کو بلکل ہی منگڑت ثابت کی ہے بہت سی تفاثیر جن میں تفسیر کبیر تفسیر روح البیان تفسیر قرتبی تفسیر منیر تفسیر فتح القدیر تفسیر خازن صفت التفاثیر تفسیر اور اسی طرح تفسیر ابن کسیر اور بخاری شریف کی شرع ارشاد الساری یہ تمام تفسیر ان تمام تفسیر میں مختلف الفاظ کے ساتھ اس قصے کو بلکل منگڑت کہا گیا ہے خاص طور پر تفسیر کبیر کے اندر علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کے ساتھ اس قصے کو ثابت کیا ہے کہ یہ قصہ بلکل منگڑت ہے اس قصے کی کوئی روایت صحیح نہیں ہے اس قصے کو کسی بھی حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کرنا یہ سراسر غلط اور فضول بات ہے تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے اس قصے کو نکل کرنے کے بعد فرمایا فرماتے ہیں یہ قصہ زنادقہ زندگی لوگوں کی طرف سے گھڑا ہو گیا قصہ ہے یہ قصہ سراسر غلط ہے اور غلط بیانی پر مشتمل ہے پھر آگے چل کر تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے قرآن و حدیث حقلا و نقلا دلائل سے اس قصے کو غلط ثابت کیا ہے مثال کی طور پر صورت نجم کے اندر اس قصے کو بیان کیا جاتا ہے حالانکہ اگر آپ صورت نجم کو دیکھیں تو صورت نجم ہی کی بہت سی آیات اس بات پر دلائلت کر رہی ہیں کہ اس قصے کا کسی بھی روایت سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ صورت نجم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قسم کھا کے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے یہاں ستاروں کی قسم کھائی فرمایا کہ ستاروں کی قسم جب وہ غائب ہو جاتے ہیں فرمایا تمہارا صاحب یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے کبھی بھی ان کی زبان سے وما ینتقو عن الہوا کبھی بھی ان کی زبان سے کوئی ایسے الفاظ جاری نہیں ہوئے کہ جو الفاظ ان کو اللہ نے ارشاد نہ فرمائے ہوں یا جو الفاظ اللہ کی منشہ کے خلاف ہوں انہو اللہ وحی یوحا یہ پیغمبر جب بھی بات کرتے ہیں وہ وحی ہی ہوتی ہے بغیر وحی کے کوئی یہ بات نہیں کرتے تو صورت النجم کے اندر اللہ قسم کھا کے فرما رہا ہے کہ پیغمبر جو بھی بات کرتے ہیں آپ کی بات وحی الہی ہی کا حصہ ہوتی ہے آپ کوئی اور بات نہیں کرتے اسی طرح اسی صورت النجم میں اللہ رب العزت نے آگے چل کر بتوں کی برائی بیان کی ہے اور فرمایا کہ اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الزَّن کہ جو لوگ بتوں کی عبادت کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ صرف اور صرف اپنے گمان کی اتباع کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو اس سے صورت النجم سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کچھ ایسے الفاظ جو آپ نہ چاہتے تھے اور جاری ہو گئے یہ تو بالکل ناممکن ہے قرآن مجید کی دوسری آیات کو بھی اگر دیکھا جائے تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ قصہ سراسر منگڑتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یاد رکھیں سب سے پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سکی جاتی ہے تفسیر القرآن سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن ہی سکی جاتی ہے قرآن کریم کی متعدد آیات اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ یہ پیغمبر جب بھی کوئی بات کہتے ہیں اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق کہتے ہیں یہ پیغمبر اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ایک جملہ بھی نہیں کہتے اور صورت حاقہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہ پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات دین کے اندر کہہ دے جو اللہ نے نہیں فرمائی ہے اور یہ دین بنا کر اس کو لوگوں کے زمن پیش کرے تو فرمایا کہ ہم اس کی شہرک کو کٹ دیں گے تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اللہ تعالی کی منشا کے مطابق ہوا کرتی تھی حضور کی زبان پر کبھی بھی کوئی بات اللہ کی منشا کے بغیر نہیں آئی اور جہاں تک یہ بات ہے کہ شیطان نے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کچھ چیزیں جاری کر دی یہ تو سراحتاً غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کے بارے میں اگر آپ غور کریں تو جب شیطان کو اللہ رب العزت نے اپنے دربار سے نکالا تو شیطان نے خود اس بات کا اقرار کیا شیطان جب اللہ کے دربار سے راندہ درگاہ ہو کر ہمیشہ کے لئے لعین ہو کر جب اللہ کی دربار سے نکل رہا تھا تو بہت چیز سورتوں میں یہ بات موجود ہے کہ اس نے نکلتے وقت اللہ سے کہا تھا کہ میں آدم کی وجہ سے نکالا جا رہا ہوں تو میں ابن آدم کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا لیکن ساتھی اس نے کہا کہ میں گمراہ کرنے کی کوشش تو کروں گا پر میرا اثر صرف اور صرف برے لوگوں پر چلے گا نیک لوگوں پر میرا کوئی اثر نہیں چلے گا کوئی شیطان نے یہ کہا ہے کہ خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میرا اثر صرف اور صرف برے لوگوں پر چلتا ہے نیک لوگوں پر میرا اثر نہیں چلتا تو جب نیک لوگوں پر شیطان کا اثر نہیں چلتا تو نبی تو بہت بلند مقام پر ہیں نبی پر شیطان کا اثر تو کسی صورت میں چلی نہیں سکتا اسی طرح قرآن مجید کی دوسری آیات اللہ رب العزت نے خود یہ فرمایا ہے فرمایا کہ شیطان کا اثر میرے بندوں پر جو میرے بندے ہیں میری ماننے والے ہیں ان پر شیطان کا اثر نہیں چلتا تو عام لوگوں پر شیطان کا اثر نہ چلتا ہو اور نبی پر شیطان کا اثر چل جائے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ سراسر فضول بات ہے تو قرآن مجید کی متعدد آیات اس بات پر دلات کر رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے ہیں اللہ کی مرضی اور منشہ کے مطابق کرتے ہیں جو بھی بات کرتے ہیں دین کی بلکل ٹھیک بات کرتے ہیں آپ کے اوپر کسی قسم کا شیطانی اثر آپ پر آ ہی نہیں سکتا یہ بلکل ناممکن ہے اور پھر یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی تعریف کر دی یہ تو سراسر بلکل ہی فضول بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید تو نازل ہی اس لیے ہوا تھا کہ قرآن مجید بتوں کی عبادت کی نفی کرنے کے لیے اللہ نے اتارا اور قرآن مجید کا موضوعی توحید ہے قرآن مجید کا موضوعی غیر اللہ کی عبادت سے رکنا ہے تو پھر پیغمبر کی زبان پر غیر اللہ کی عبادت کی باتوں کا چل جانا یہ تو قرآن کے پورے قرآن کے خلاف ہے قرآن کے موضوع کے خلاف تو قرآن مجید سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ قصہ سراسر غلط ہے اور قرآن کی آیات اس بات پر داد کر رہی ہیں کہ اس قصے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو جس طرح قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں سے بتوں کی تعریفات سے بتوں کی باتوں سے اور شیطان کے اثر سے بالکل معصوم اور محفوظ ہیں اسی طرح اگر آپ غور کریں احادیث کے اوپر روایات کے اوپر تو آپ کو بھی یہ بات معلوم ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شیطان کا اثر نہیں چلتا سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے تفاصیر کی کچھ باتیں نکل کروں کہ جنہوں نے قصہ غرانی کے اوپر تفاصیر والوں نے قصہ غرانی کے حوالے سے کیا کہا ہے مثال کی طول پر اللہ معروح المعانی العالوسی رحمہ اللہ نے قصہ غرانی کو نکل کرنے کے بعد کہا وَقَدْ أَنْكَرَ كَثِيرٌ مِّنَ الْمُحَقِّقِيْنَ فَقَالَ الْبَحِيْكِيهَذِهِ الْقِصَّةِ غَيْرَ ثَابِطَ مِن جِهَةِ النَّقْل فرماتے ہیں کہ یہ قصہ نقلن سرے سے ثابت ہی نہیں ہے اسی طرح کتاب الشفا میں قاضی عیض رحمہ اللہ نے اس قصے پر بہت لمبی بات کی ہے اور بڑی تفصیل سے اس کو ذکر کیا ہے اور تفصیل سے ذکر کرتے ہوئے فرمایا فرماتے ہیں کہ اس قصے کو کسی نے بھی کسی صحیح راوی نے کسی سقہ راوی نے سرے سے ذکر ہی نہیں کیا ہے بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ قصہ سرہ سر منگڑت ہے اور اس پر بڑی تفصیل سے انہوں نے بات کیے اسی طرح میں نے عبدالرات کے سامنے تفسیر کبیر کا حوالہ دیا تو تفسیر کبیر کے اندر بھی فرمایا کہ یہ تو زندگ گڑا ہوا قصہ ہے اور روح البیان میں فرمایا کہ کہ قرآن تو نازل ہوا ہی بطوں کو باطل کرنے کے لئے ہے تو یہ کہنا کہ بطوں کی تعریف یہ سرہ سر غلط ہے تفسیر قرطبی میں قصہ غرانی کو نکل کرنے کے بعد فرمایا فرماتے اس حدیث کی سند ہی ٹوٹی ہوئی ہے حضور تک پہنچ ہی نہیں رہی اسی طرح تفسیر منیر کے اندر فرمایا کہتے ہیں کہ یہ تمام روایات بلکل باطل ہیں ان کی کوئی سرے سے اصل ہی نہیں ہے اسی طرح فرمایا فرمایا کہ یہ روایات باطلیں موضوعیں اور تفسیر خازن میں فرمایا ہے کہ ان روایات کی اصناد اور ان کا مطن سب کسب مزترب ہے تو ان تفسیر کی ان باتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس قسم کے واقعے کو ہر مفسر نے ہر محدث نے اس قسم کے واقعے کو بلکل سرا سے باطل کہا ہے اور سراسر اس قصے کو غیر ثابت بلکہ منگھڑت کہا ہے تو یہ قصہ منگھڑت ہے اگر کسی کو یہ بات لگے کہ بعض مفسرین یا بعض مورخین نے اس طرح کی قصہ نکل کیا ہے تو اس کے متعلق بھی علماء نے فرمایا انہی تفاصیر میں جن کا میں نے آپ حضرات کے سامنے نام لیا ہے اسی جگہ پر اسی قصے کی جگہ پر انہوں نے فرمایا ہے کہ بعض مفسرین اپنی تفسیروں کے اندر تاریخی باتیں بھی نکل کر دیتے ہیں متضاد قسم کی باتیں نکل کر کے محققین پر چھوڑ دیتے ہیں تو لہٰذا کوئی اس قسم کی روایت اگر کسی تفسیر میں یا کسی تاریخ کی کتاب میں ملے تو اس کو اسی طرح لے کر بیان نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ محققین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا کہ محققین اس کو سراسر غلط قرار دے تو قرآن اور مفسرین کی راہ میں نے آپ کو بتائی حدیث کی روح سے بھی اگر اس قصے کو دیکھا جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث ہے جو سہائی ستہ کی کتابوں میں مختلف کتابوں میں موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور ایک شیطان اس نے آ کر میری نماز میں خلل ڈالنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آگے بڑھا اور بعض روایت میں کہ میں نے اس کو پکڑ لیا اور پھر فرمایا میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس شیطان کو مسجد کے یا کسی بھی ستون کے ساتھ باندھوں اور جب صبح ہو تو مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیلے لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلمان علیہ السلام کی یہ بات یاد آگئی کہ انہوں نے فرمایا تھا اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت نصیب فرما جو میرے بات کسی اور کو نہ ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بھائی کی ریایت کرتے ہوئے اس شیطان کو چھوڑ دیا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ شیطان ہوتا ہے تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کے آپ کے ساتھ بھی ہے تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی تھا لیکن وہ مسلمان ہو گیا آپ اندازہ لگائیں کہ پیغمبر پر شیطان کا جب اثر نہیں چلا تو شیطان مسلمان ہو گیا یا بعض علماء نے لکھے کہ وہ آپ کا موتی اور فرمبردار ہو گیا تو پھر یہ کہنا کہ اس قسم کی روایات تو یہ تو حدیث کے بھی خلاف ہے پھر یہ کسی صحیح حدیث میں اس قسم کی حدیثیں اور روایات ہیں بھی نہیں بخاری مسلم اور صحیح ستہ میں بھی صورت النجم کے اندر کچھ قصےوں کو بیان کیا گیا ہے لیکن وہاں کہیں پر بھی آپ کو قصے غرانی کا دور دور تک پتہ نہیں چلے گا نہ بخاری نے ذکر کیا نہ مسلم نے ذکر کیا نہ کسی اور صحیح کتاب نے اس کو ذکر کیا تو یہ تو ہو گئی قرآن و حدیث اگر عقلا بھی دیکھا جائے تو آپ اس بات کو اقرار کریں گے ہر بندہ اس بات کا اقرار کرے گا کہ جو پیغمبر جس کی لڑائی قریش مکہ کے ساتھ کفار مکہ اور مشرقین مکہ کے ساتھ اس بات پر تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ پیغمبر صرف ہمارے بتوں کے بارے میں لوگوں کو یہ بولنا چھوڑ دے اس کی اچھائی نہ بیان کرے لیکن پیغمبر ایسا کرے کہ ہمارے بتوں کے بارے میں یہ بولنا چھوڑ دے کہ ان بتوں کی عبادت نہ کرو تو ہم سارے کے سارے اس پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیں گے لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان باتوں کو سراسر قبول نہیں کیا انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم آپ کو سردار بنا دیں گے ہم آپ کو باچھا بنا دیں گے ہم آپ کو مال دے دیں گے ہم آپ کی اچھی عورتوں کے ساتھ شادیاں کروا دیں گے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہہ کر اس بات کو رد کر دیا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج تو جو پیغمبر تمام دنیا کے مدد مقابل اس لیے کھڑا ہے کہ وہ پیغمبر بتوں کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہے اور بتوں کا ابتال کرتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اس پیغمبر کی زبان سے بتوں کی تعریف نکل جائے تو یہ دشمنان اسلام کا خاص طور پر سلمان رشدی ملعون کا اور اس طرح کے دوسرے لوگوں کا گھڑا ہوا قصہ ہے میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کر دیا کہ اس قصے کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو یہ قصہ کسی بھی طور پر ثابت نہیں ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر